نمسکار دوستو آپ سبھی درشکوں کو ہمارے یوٹیوب چینل کی اور سے جائے سری کرشنا دوستو کیسے ہیں آپ امید ہے آپ سب اچھے ہوں آئیے آج کی کہانی سنتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب جرور کیجئے اور ویل آئیکن کو جرور تفائیے تاکہ آپ تک ہمارے سارے نوٹیفیکیشن سہوچ سکت دوستو آپ کا ایک سبسکرائب بھی ہمارے لیے بے حد مائنے رکھتا ہے آئیے آج ہم آپ کے لیے بہت پیاری گیانورتک اور پرندایہ کہانی لے کر آئے ہیں آئیے کہانی کو سرو کرتے ہیں ایک بار ایک بیپاری تھا اس بیپاری کو بیپار میں بہت گھاٹا ہو گیا اور آجی وکا کے لیے وہ نئے بیپار کے لیے رین لینے کے لیے ہے راجہ بھوج کے پاس گیا اور ایک بہت بڑی رکم رین کے روپ میں راجہ بھوج سے مانگی راجہ بھوج نے پوچھا تم یہ ہے رین کیسے چکا سکوگے بیپاری نے بہت چلاکی سے بھر کر اتر دیا جتنا اس جیون میں چکا سکوں گا وہ میں چکا دوں گا اور باقی جو رہے گا اسے اگلے جنم میں چکا دوں گا راجہ بھوج نے تھوڑی دیر سوچ کر رین دینے کے لیے آگیا دے دی رین دینے کے لیے وہاں سے وہ دھن لے کر چل پڑا راستے میں سانج ہو جانے کے کن وہ ہے رین دینے کے لیے تیلی کے گھر روک گیا تیلی کے پاس دھن کی کمی نہیں تھی وہ بہت نردھن تھا لیکن اس کو اب ویپاری پیسہ لے کر آیا تھا اس پیسے کی رکشہ کے لیے رات میں نیند نہیں آئی اسے چھنتا لگی تھی کہیں یہ تیلی اس کا پیسہ نہ چھرا لے لیکن اس کو پسو کی بھاسا آتی تھی اس تیلی کے گھر پسو بندے ہوئے تھے ان پسو میں دو بیل بھی تھی پسو بھاسا کو سمجھنے کے کارن اس تیلی نے ان بیلوں کی بات سنی وہ بیل رات کو آپس میں باتیں کر رہے تھے ان میں سے ایک بیل بول رہا تھا بھائی بھائی اس تیلی سے پہلے جنم میں میں نے ادھار لیا تھا کرج لیا تھا وہے اب لگ بگ ختم ہو چکا ہے کل گھانی میں دو تین چکر لگانے کے بعد میرا کرج اتر جائے گا اور میں اس کرج سے مکت ہو جاؤں گا اور میرا کرج اترتے ہی میرا اس پسو یونی سے پیچھا چھوٹ جائے گا دوسرا بیل بولا بھائی مجھ پر تو ابھی اس کا ایک ہزار روپے رین باقی ہے ایک راستہ ہے میرے لئے اگر یہ تیلی راجہ بھوج کے بیل سے میری دوڑ کی پرتیوگتہ کرواوے اور ایک ہزار روپیوں کی سرس رکھتے تو میں جیت جاؤں گا اور میرا بھی اس سے کرج اتر جائے گا کیونکہ راجہ بھوج اسے ایک ہزار روپے دے دیں گے اور میرا کرج اتر جائے گا ویپاری نے دیکھا کہ اگلے دن وہ ہے جو بیل تین چکر لگا کر کہہ رہا تھا تو اس نے کولو کے بیل نے ارہٹ میں تین چکر لگائی اور بیل مر گیا تب اس نے ساری بات اس تیلی کو بتا دی اور راجہ بھوج کے پاس تیلی کو جانے کے لئے کہا پرتی یوگیتہ میں راجہ بھوج کو کہا کہ آپ بیلوں کی پرتی یوگیتہ کی کروائیے اور اس میں ایک ہزار روپیوں کا سرٹ رکھیے جس کا بیل دوڑ میں جیت جائے گا اسی کو ایک ہزار روپے پرتی یوگیتہ میں ملیں گے پرتی یوگیتہ ہونے پر وہ تیلی کا بیل جیت گیا اور راجہ بھوج نے اسے ایک ہزار روپے دے دیئے پرتی یوگیتہ ہونے پر سچ پوچھ دوسرا بیل ویجیتہ بن گیا اور ایک ہزار روپے دلوا کر وہے بھیم رکتیو کو پرابت ہو گیا یہ دیکھ کر وہے پاری بہت حیران ہو گیا اور راجہ بھوج کے پاس پہنچا وہے بہت سرمیندہ بھی تھا اس نے اسی اکشن رین کے روپ میں جو دھن راجہ بھوج سے لیا تھا ابھی اسی وقت لوٹا دیا کہ اگر اس جنم میں یہ رین نہیں دے سکا تو اگلے جنم میں راجہ بھوج کا رینی ہونے کے کان پتہ نہیں کون کون سے کشت بھوگنے پڑیں گے سیٹ کی آنکھ کھل گئی اور اس نے محنت مزدوری کر کے اپنا پریبار کا پالن پوسن شروع کر دیا دوستو آپ کو یہ کہانی کیسی لگی اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے کمنٹ ضرور کیجئے دھنیوات دوستو